اسلام علیکم جیمینائز میں ہاری سیزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ویک ٹویلتھ آف جولائی سے شروع ہو کر سو آن ایٹینٹھ جولائی تک چلے گا ہر جیمینائز کے لیے جس کے اندر آگے بڑھنے کی تڑپ ہے کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہے اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کی تڑپ ہے تو آپ یقین مان لیجئے کہ یہ والا ٹائم آپ کی اس تڑپ کو اس پیاس کو فلفل کر دے گا ٹائم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر بہار ہو تو آپ کے اندر جو بھی سپارک ہے جو آپ کی سکلز ہیں ان کو فروٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں ایزا جیمینائی اس وقت مرکری کی پوزیشن آپ کے سیکنڈ اینگل کی ہے مرکری اگر سیکنڈ اینگل میں ہو یہ کینسیرین ہاؤس میں ہے گیارہ جولائی سے ہی کینسیرین ہاؤس میں چل لگ اور سورج بھی آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہی ہے سو ان دو پلینٹس کی ایک ہی پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے ہر جیمینائی جو پریکٹیکل لائف میں ہے اور مالی طور پر کچھ کرنا چاہتا ہے سو سال کا یہ بہترین دور ہے جب آپ کی اکل کی جب آپ کی پلاننگز کی جب آپ کے انداز گفتگو کی جب آپ کے ڈیسیجن میکنگ کی جب آپ کی بریوری کی صحیح کیمت لگ جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے اگر آپ کے پاس کوئی courage ہے risk taking ability ہے تو this is the right time آپ لے لیجئے وہ risk جب بھی ہم کوئی بھی چیز perform کرتے ہیں تو ground پر دیگر efforts تو کرتے ہیں جیسے ہمیں اس کسی ایک certain field کا experience ہونا چاہیے اور پھر کچھ چیزیں nature پر چھوڑتے ہیں will of god سو will of god کے مطابق astrological جو changes ہیں وہ آپ کے لیے favorable ہیں اگر اس وقت کچھ بھی perform کیا جائے گا تو resistances hurdles troubles یا losses minimum ہوں گے یا ہوں گے ہی نہیں تو اگر آپ perform کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے چیز کا انتظار کر رہے ہیں time behaviors کو define کرنا astrologers کا کام ہے میں وہ as a professional آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ sun and mercury your ruling planet and the planet of courage don't know اس وقت ideal position سے گزر رہے ہیں اگر آپ کے پاس plans ہوں ان کو ملا دیجئے کامیابی آپ کا مقدر ہے investments, sales, construction, manufacturing, competitions, exams, even love life بھی اس وقت آپ پر short term planets مہربان ہیں چل رہے ہیں اور ان کی مہربانیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہیں اگر یہ بڑے دس دن زلحج کے چل رہے ہیں تو یہ ایک نظام کے تحت اللہ کے حکم سے ہی آئے ہیں اگر صبح دن سورج نے تلو کیا ہے تو ایک نظام کے تحت اللہ کے ہی حکم سے آئے ہیں اگر sun and mercury آپ کے second angle کو fuel up کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے ہی حکم سے تو it means کہ آپ کے اوپر نعمتیں اس وقت آپ کے ساتھ چل رہی ہیں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تو کریے ان کرنے میں جو بہت بڑے فائدے اٹھائیں گے جیمنائز وہ اب سنیے مارس آپ کے third angle پر ہے تو that means کہ آپ اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ connections بڑھا سکتے ہیں محبتیں پیدا کر سکتے ہیں ان کی welfare کر سکتے ہیں یا ان کے resources کو مزید high level material advantages میں بدل سکتے ہیں sudden gain کر سکتے ہیں competitions میں حصہ لے سکتے ہیں اگر بیمار ہیں تو treatment اس وقت بھرپور فائدہ دے گا وینس آپ کے ہاں third angle پر ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو خواب سچے آئیں گے اس کی وجہ سے آپ نفرت کے زہر سے باہر آنے لگیں گے اور محبت کے پہلو کی طرف جانے لگیں گے اردگرد کے لوگ آپ کو اچھے لگیں گے beauty loving nature آئے گی emotional stability آئے گی and ساتھ میں love achievements بھی ہو سکیں گے commitments ہو سکیں گے soul exchanges ہو سکیں گے اگر کوئی رشتہ pipeline میں تھا تو وہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے گا proposal کی بات کر اگر کوئی میاں بیوی تھے آپس میں تعلقات کشیدہ یا تھوڑے بھاری ہو رہے تھے تھوڑے نفرتوں کی طرف جا رہے تھے تو وہ دوبارہ stable ہوں گے محبتیں پیدا ہوں گے سورج آپ کے second house میں سے گزر رہا ہے تو orbital movement میں جو 360 degree ہے اس میں سورج تقریباً 10 جگہوں پر positive رہتا ہے 11 جگہوں پر positive رہتا ہے but ان positivityز میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو تھوڑا advantage دیتی ہیں لیکن جو بہت advantages دیتی ہیں ان میں سے second house بھی ایک advantage والا area ہے جو آپ کے مالی استحکام کا material advantages کا job کا increments کا promotions کا respect کا authority کا وجہ بنتا ہے اور اس وقت وہ آپ کے اسی angle سے گئے اس ہفتے تک گزرے گا اگلے ہفتے وہ next angle پر چلا جائے گا as you know ہر مہینے تیسرے ہفتے میں جا کر سورج اپنا angle بدل دیتا ہے تو 22 تاریخ کو سورج آپ کے second house سے نکل کر next angle پر چلا جائے گا and اس angle پر وہ پھر ڈیگر advantages دے گا وہاں پر بھی positive ہے لیکن material advantage نہیں مل سکیں گے تو اس لیے جیمنائز اگر آپ کوئی بھی plan اس وقت مالی طور پر کر رہے ہیں تو اس وقت کیا جا سکتا ہے اور اس کو 18 تاریخ سے پہلے پہلے یا 20 تاریخ سے پہلے پہلے پورا کر لیجے تاکہ یہ اپنے golden time میں initiatives ہو جائیں چھوٹی چھوٹی دو چار فیلڈز گنواتا ہوں جن کو اس وقت پلانیٹی سپورٹ مل رہی ہے ان میں سے جو مرکری والے ہیں teachers doctors creators designers social media activities کرنے والے filmmakers یا پھر یہ جو researches medical researches یا کسی بھی طرح کی scientific researches میں وہ بہت فائدہ اٹھائیں گے housewives اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے آپسی محبت بڑھے گی سیاستدان اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے ان کی باتوں کو value دی جائے گی اور وہ اپنی باتوں سے سامنے والے کو قائل کر لیں گے اس وقت جو لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ یہ کہ جوپیٹر 7th angle پر جیمنائز کے لیے retrograde ہے اگر کسی کی پدائش کے وقت بھی جوپیٹر 7th angle پر تھا تو اس کو تھوڑی trouble ہو سکتی ہے اس کی شادی میں لیٹ ہو سکتا ہے بھٹی یہ سب جیمنائز کے لیے نہیں ہیں یہ ایسے جیمنائز کے لیے ہیں جو شادی کے امیدوار بھی ہوں اور پھر ان کی جوپیٹر retrograde بھی ہو اٹھائی ٹائم آمبر تو ان کو problem ہو سکتی ایک اور جیمنائی trouble میں رہیں گے یہ سیٹن کی Retrogration کی وجہ سے ایسے جیمنائز جو عالی تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ شاید اس ہفتے trouble میں رہیں گے ان کو کامی کا مو دے سکتے ہیں صرف traveling کے لیے اور admission کے لیے اور performances کے لیے otherwise اس کے agenda میں فرق نہیں آئے گا وہ سوچتے وہ ہی رہیں گے کہ انہیں باہر جانا ہے انہیں عالی تعلیم حاصل کرنی ہے انہیں کوئی بڑا کام کرنا ہے لیکن اس performance کرنے میں جس طرح کی support time کی چاہیے ہوگی وہ مجسر نہیں آئے گی یہ دو fields کمزور ہیں ایک اگر ویٹ نہیں کر سکتے تو پھر emerald پہنیے یا ruby پہنیے these are the friendly stones جو ان دونوں retrogrations کو balance کر دیں گی ساتھ میں سورہ شمس پڑھئے یہ آپ کے لیے خیر اور برکت کی وجہ بنے گا اس سے یہ crisis دور ہو جائیں گے اگلے ہفتے sun next angle پر جائے گا وینس next angle پر جائے گا وہاں پر اس کی positivity آپ خوب enjoy کریں گے دس تاریخ اس کی ہوگی چاند کی کمری ڈیٹوں کے اعتبار سے تو اس کے دو تین دن کے بعد full moon ہو جائے گا اور full moon کے وجہ سے بھی آپ کی love life میں اس تحکام آئے گا لیکن یہ جو تینوں چاروں solar events ہیں next week میں جو exist کرتے ہیں ان کی تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ عید پر میں آپ کے خدمت میں ضرور پیش کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگر میری یہ باتیں میری یہ researches میرا یہ solar events کا وقت آنے سے پہلے آپ تک پہنچانا آپ کی زندگی میں کچھ عصائش پیدا کرتا ہو آپ کی knowledge میں اضافہ کرتا ہو تو اپنی دعاوں میں جیمنائز ہمیں ضرور یاد رکھے گا آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایا ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کی وعدہ بندی اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکھے بات